ناظرین اگرامی کو بھی ایسی سرگرمی جو مقابلے کے طور پر شروع کی گئی ہو جس میں ذہنی ازمائش اور ایک حکمت عملی شامل ہو جس میں اصاب کا تناؤں وہ ذہنی ہمانگی مقابلے کی تقسیم اور مقابلے کے ساتھ کھیلنے کا انداز شامل ہو اسے ہم گیم کہتی ہیں جی ناظرین اگرامی کھیل تجسس امید پرستی تخلیقی صلاحیتوں جیسی مصور جذبات ابانے میں مدد دیتی ہیں جی ناظرین اگرامی جی جذبات کھیلنے کے ساتھ ساتھ کافی عرصے تک زندہ رہتی ہیں جب تک کہ کوئی آپ کے سکور کو ہرا نہیں دیتا جی ناظرین اگرامی کھیل اس لیے نہیں کہ یہ آپ کے لیے اچھا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ تفریق کا بہترین ذریعہ ہے کہ یہ تفریق کا باس بنتا ہے دماغ اور اصاب کو مضبوط کرتا ہے جی ناظرین اگرامی ایسا ہی ایک کھیل پبدی کے نام سے جانا جاتا ہے جی ناظرین اگرامی برینڈن آئرلینڈ کا رہنے والا تھا یہ اس کا تحلیقار سمجھا جاتا ہے دوہزار سولان پبدی کے ایغاز کا دور تھا تیس مارڈ دوہزار سترہ کو بلاخل موقع تایا جب لوگوں کی رسائی اس گیم تک ممکن ہو گئی یہ مانے کہ صرف دیر سال بعد اس گیم کی پی سی اور ایکس بوکس وان میں پچاس بلین کافنیاں فروک کی گئی پبدی میں دنیا کے سب سے ترقی جافتہ ملک یعنی جنوبی کوریا کا میپ استعمال کیا گیا بعد ازاں ایک نئی چینی کمپنی کے ساتھ شراکت داری کی گئی سب سے زیادہ یہ کھیل بھارت میں کھیلا جاتا ہے ایک رپورٹ کے مطابق بھارت کے پاس مہانہ تیس ملین سرگرم کھلاری ہیں اور باقی دنیا میں تیرہ ملین سرگرم کھلاری اور پچاس ملین متحر کھلاری یہ گیم جنوبی کوریا کی کمپنی بلیو ہول سٹوڈیو کے متحد شائع کی گئی یہ ایک متحد گیمی برینڈ ہے جس کا نام ٹیون کرفٹون جونین ہے جو 20 دسمبر 2017 کو ریلیوز کی گئی اس کے ڈیزائن و تصویر کی قیادر برینڈن گریم نے کی جس کو سمادھی پلیٹ فارم پر مسٹر ناواکو کے نام سے جانا جاتا ہے اس سے قبل اس نے آرم اے ٹو موڈ ڈی اور بیٹر رائے بھی بنائی ہے موائل میں پردی کو 19 مارڈ 2018 کو جاری کیا گیا اس سے حاصل ہونے والی جومیا رقم تقریبا 6 لاکھ پچاس ہزار ڈالرز ہیں موائل کے پفزی سینسر ٹاور کے تخمیہ سے پتا چلتا ہے کہ مضوئی عمدنی 30 ملین ڈالر ہے پاکستان میں جب بھی کرونا اپنے عرور پر پہنچا تو ایک ہی گیم تھی جس نے نوجوانوں کا دل بھلایا وہ کورنٹائن پیڈیر کو اچھے سے گزرنے دیا لیکن پھر دیکھنے میں آیا کہ پی ٹی اے نے اس گیم کے بین کرنے کی اپیل کی اور کچھ عرصے بعد یہ گیم بین بھی ہوئی اتجاز اور مجاہرے کیے گئے ملاخر جکے نوجوان نسل کے حق میں رہا اور نوجوان نسل کو ڈیزیسل جہاد کی اجازت مل گئی جزیس کا کہنا تھا کہ کرونا جیسا وائرس ہماری نوجوان نسل کا کچھ نہیں بگار پایا تو جب پبزی کی سکیٹ کی مولی ہے جی ناظرین اگرامی جب مختصر سے ویڈیو تھی اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک و شیئر جرور کیجئے گا